السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمارے سبق کا انوان ہے چوری سے اجتناب جو کہ صفحہ نمبر ستاسٹا اٹھاست پر موجود ہے یعنی سکسٹی سیونٹو سکسٹی ایٹ نیو ایڈیشن بکس میں نئی ایڈیشن کی کتابوں میں یہ صفحات آگے بھی ہو سکتے ہیں انوان کے مطابق صفحات کو آگے کر کے دیکھ لیجئے گا پہلے میں یہاں پہ انوان کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں چوری سے اجتناب اجتناب کا مطلب ہوتا ہے رک جانا بچنا پیچھے ہٹ جانا پرہیز کرنا منع ہو جانا یہ تمام کے تمام معنی اجتناب کے ہی ہیں آگے دیکھتے ہیں امادگی کے لیے طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ سچ کے فوائد کیا ہیں یعنی سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے اور زندگی میں سچ بولنے کا کوئی واقعہ پوچھا جائے گا یعنی آپ نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سچ بولا ہوگا اور وہ واقعہ آپ نے بتانا ہے مقاصد سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں طلبہ کو اچھے اور برے کی تمیز کروائی جائے گی اسلامی تعلیمات سے اگاہ ہوں گے تہلی کی صلاحیت بہتر ہوگی آئیے ہم اپنا سبق دیکھ لیتے ہیں چوری سے اجتناب کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے چوری کی تعریف بتائی گئی ہے ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ کسی دوسرے کا مال آپ کب چوری کریں جب اس کا دھیان اس طرف نہ ہو اگر کسی کو نہیں بتا مثال کے طور پر کوئی بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ ہے اور کوئی دوسرا بچہ بھی اس بچے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا دھیان اپنی چیزوں کی طرف نہیں ہے اب اس بچے کو اس کی ٹینسل پسند آ جاتی ہے یا اس کی کوئی کتاب پسند آ جاتی ہے کوئی کاپی پسند آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کا جیسے ہی دھیان ادھر ادھر ہوگا تو وہ اس کی چیز کو چھپ کے اٹھا لے گا اب چوروں کو بھی تو دیکھتے ہیں چور سب کے سامنے تو چوری نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے جیسے سب کا دھیان ادھر ادھر ہوئے تو وہ فوراں سے کسی کا بھی مال چوری کر کے بھاگ جاتا ہے تو چوری کی تعریف یہ ہوئی کہ کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں غفلت کا مطلب ہے لا پرواہی کسی کا دھیان اس کی چیز کی طرف نہ ہو تو غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے چوری کرنا بہت ہی برا فیل ہے فیل کا مطلب عمل یا کام اور قابل سزا جرم ہے یعنی چوری کوئی ایسی حرکت نہیں کہ ٹھیک ہے کسی کو پتا لگ جائے اس نے چوری کیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گئی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو نہیں بلکہ چوری کے لیے اسلام نے اس کی سزا مقرر کی ہے یہ قابل سزا جرم ہے یہ ایک بہت غلط حرکت بھی ہے اور قانونی طور پہ اسلامی ہے یا معاشرتی ہے دنیاوی ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کسی کا مال چورا لینا سخت ناپسندیدہ حرکت ہے یعنی یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا مثال کے طور پہ میں آپ کی چیز آپ کی غفلت میں لے لوں تو آپ کو تو بہت برا لگے گا آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور مجھ سے پوچھے بغیر میری چیز کو اٹھا لیا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں مانوں بھی نہ پھر تو میں نے چوری کی نا کہ میں کہوں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے میں نے تو آپ کی چیز نہیں چورائی تو یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ یعنی ناپسند کیے جانے والا عمل ہے چور محنت و مشکت سے خود کوئی کام نہیں کرتا بس اسی تاک میں رہتا ہے کہ وہ کسی کا مال چورا لے یعنی چور کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر ہو جائے اس کا دھیان ادھر ہو جائے میں یہ چیز اٹھا لوں میں پیسے چورا لوں میں سونا چورا لوں یعنی اپنی محنت اور مشکت کے بغیر وہ ہر وقت اس دھیان میں لگا رہتا ہے اس بات میں لگا رہتا ہے اس گھات میں لگا رہتا ہے کہ کسی کا دھیان ادھر ادھر ہو اور میں اس کا مال چورا کر لے جاؤں آگے دیکھیں اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے چوری چاہے معمولی چیز کی ہو یعنی ایک پینسل کی ہو یا قیمتی چیز کی یعنی کسی ہیرے کی بھی ہو سکتی ہے سونے کی ہو سکتی ہے بہت زیادہ رقم کی بھی ہو سکتی ہے تو یہ سرسر برائی ہے یعنی آپ کسی بھی صورت میں اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ضرورت تھی تو اس نے چورا لیا نہیں جب اسلام میں اس کو برا کہا گیا ہے تو ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے بارے میں کسی بھی طرح کے بیانات دینے والے تو یہ سرسر برائی ہے کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا سب اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے اس برے کام کے بد اثرات اس کے گھر والوں پر اور برے معاشرے پر پڑتے ہیں بد اثرات کا مطلب ہے برے اثرات یعنی کوئی چور ہے جب اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو ظاہر سے بات ہے اس کے گھر والے بھی بدنام ہوں گے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی دوسروں کے برے تاثرات ہوں گے برا امپریشن پڑے گا پھر جس جگہ پہ وہ رہتا ہوگا جس علاقے میں رہتا ہوگا جس گلی میں جس محلے میں رہتا ہوگا اس محلے کے بارے میں بھی برا سمجھا جائے گا لوگ تو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ وہ چوروں کا محل ہے وہاں پہ تو چور رہتے ہیں بے شک وہ کسی ایک گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو تو اس طرح سے چور کو کسی بھی صورت ہم اچھا نہیں سمجھتے آگے دیکھیں یہاں پہ ایک واقعہ دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں اور یہ سچا واقعہ ہے ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک باعثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی باعثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اثر رکھنے والی اور مالدار بھی تھی یعنی پیسے والی خاتون تھی وہ عورت پیسے والی تھی اس نے چوری کر لی یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا یہ جو سارا کا سارا کیس تھا وہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے جبکہ یہ بہت اچھے خاندان کی ہے اور بہت رکھ رکھا ہو والا خاندان ہے یہ امیر بھی ہیں بہرحال آگے دیکھیں الزام ثابت ہونے پر یعنی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ اس عورت نے چوری کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق یعنی اسلام کا جو حکم ہے اس کے مطابق اس چور عورت کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا جی ہاں اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اس کے بعد ہے اس عورت کی سزا معاف کرانے کے لیے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی یعنی بڑے لوگ آئے کہ چھوڑ دیں اس عورت کو یہ تو بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے بڑا اونچا خاندان ہے بڑے جانے مانے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا برقرار رکھی برقرار کا مطلب ہے قائم رکھی یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام میں یہ سزا ہے تو اس کی سزا یہی ہے سزا معاف نہیں ہو سکتی آگے دیکھیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے انہوں نے بھی اس کی سفارش کی یعنی حضرت عسامہ بن زید بھی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا جانے دیں یہ حکم یہ سزا آپ واپس لے لیں اس کو نہ سزا دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کی اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں تباہ و برباد ہو گئیں یعنی ختم ہو گئیں کیوں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی اسی طرح سے سفارشات کی جاتی تھی چھوڑ دیں کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی کچھ چل رہا تو اس وقت بھی یہی کچھ تھا تو اللہ تعالی نے ان قوموں کو برباد کر دیا آگے دیکھیں حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹ دیتا اس سے معلوم ہوا کہ چوری بہت بری حرکت اور بہت بڑا جرم ہے اس لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے یعنی جسا ہاتھ سے چوری کی جائے اس ہاتھ اس ہاتھ کو کٹ دیا جائے اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئے پھر چوری کرے تو اس ہاتھ کے اپوزٹ پاؤں کو کٹ دیا جائے جیسے اگر سیدھا ہاتھ کٹا گیا ہے تو اگر وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا تو پھر اگلی دفعہ اس کو پکڑنے پر اس کے الٹے پاؤں کو کٹ دیا جائے پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کے الٹے ہاتھ کو کٹا جائے پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کے سیدھے پاؤں کو کٹ دیا جائے یعنی یہ اس نام کی مقرر کردہ سزا ہے چوری کوئی چھوٹا موٹا جرم یا گناہ نہیں ہے چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بلکہ یہ بہت غلط حرکت ہے جس پہ دیکھیں اسلام نے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے آخری لائن دیکھیں چوری کی بوری عادت انسان کو نکمہ بنا دیتی ہے نکمہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ کسی کی چیز کو کسی کی بنی بنائی چیز کو بغیر محنت کے بغیر اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کیے یعنی بغیر محنت کوشش کیے اٹھا لینا یہ تو بہت آسان سا کام ہے اب آپ نے اگر اپنا ہوموک کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ہوموک کر کے دے دے تو آپ کے لئے کتنا آسان ہے لیکن اگر آپ کو وہی ہوموک خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے تو آپ کی محنت شامل ہے اس میں اور آپ کو پتہ ہے اس محنت کا صلح بھی آپ کو ملتا ہے تو چور یہی کچھ کرتے ہیں کہ ان کو بنی بنائی چیز مل جاتی ہے اس کو حاصل کرنے میں ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تو جب یہ عادت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسان نکمہ بن جاتا ہے وہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں ہی برباد کر لیتا ہے یعنی اس کی عزت کوئی نہیں کرتا اور اس جرم کی سزا بھی پاتا ہے اور اگر اس نے چوری کی ہوتی ہے اس کا عادی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم کے مطابق اس کو سزا بھی دی جاتی ہے امید کرتی ہوں سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں مشکہ سوالات اس سے اگلے صفحے پر دیئے گئے ہیں پہلا سوال ہے چوری سے کیا مراد ہے یعنی آپ نے بتانا ہے چوری کسے کہتے ہیں اپنے افثان الفاظ میں بتا سکتے ہیں اور کتاب کے مطابق آپ کے اس سبق میں پہلی لائن میں دیا گیا ہے کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے دوبارہ سن لیں اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے سوال نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا آپ کے سبق میں جو گرین کلر کا باکس دیا گیا ہے سبز رنگ کا باکس ہے اس میں فرمایا ہے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تواہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے اور بالکل ایسے ہی لکھیں گے اس میں کوئی چینجز نہیں کریں گے تین سوالات ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں آگے معروضی سوالات ہیں خالی جگہ پر کریں اور درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں یہ آپ جب سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو حل کر سکیں اور معروضی آپ کو پتا ہے آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 67 یعنی 68 سوال نمبر ایک کا جز علف بے جیم یہ تینوں سوالات آپ نے کرنے ہیں کاپی پر صفحہ نمبر 67 پر دیئے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں سبق کا اچھی طرح متعلیہ کریں اور جو دوسرے سوالات کے جوابات ہیں یعنی معروضی وہ کتاب پر ہی حل کیے جائیں گے امید کرتی ہوں سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھے سے اس کا متعلیہ کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سبق کو سمجھ سکیں اور سوالات کو بھی حل کر سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ